وزیراعظم عمرار خان کی ایک روزہ دورے پر لاہور آمد وزیراعلا وزیراعظم کی وزیراعلا پنجاب سے ملاقات گورنر سے بھی ملیں گے وزیراعظم لاہور میں ہیلتھ ریفارم سے متعلق انصاف ڈاکٹر فورم کے کنونشر میں شرکت کریں گے وزیراعظم گورنرس کے معاملات اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے اقدامات کا جائزہ لیں گے زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاربائی سمیلت صوبائی امور کا جائزہ لیا جائے گا مسلم لگنون کے رہنما خاجہ آصف کہتے ہیں حکمت کی کسان مار پالیسی ہے ہمارا ملک ذرعی ہے لیکن ذرات کو تباہ کیا جا رہا ہے ذرات سے جی ڈی پی گروہت بڑھا سکتے ہیں دو سال پہلے گندم سرپلس تھی آج امپورٹ کر رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں عام آدمی نقصان اٹھا رہا ہے ڈیپٹی سپیکر کے زیر صدارت قومی اسمبلی کا ہے جلاس پشاور دھماکے کے خلاف قرارداد قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر منصور پشاور مدرس سے میدیشت گردانہ حملے کی بھرپور مزمت کرتے ہیں ایسے اناثر کو کانون کے کٹہرے میں لاکر قرار واقعی صدا دی جائے قرارداد کا مطل پشاور کے دیر کالونی کے مدرسے میں دھماکے کے ابتدائی ریپورٹ تیار کر لی گئی جبکہ مدرسے سے ایک طالب علم کو بھی تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا گیا تحقیقاتی ٹیم میں کاؤنٹر ٹیرارزم ڈپارٹمنٹ پولیس اور قانون آفذ کرنے والے اداروں کی تحقیقاتی ٹیم شامل مدرسے کے طلبہ کا ریکارڈ اور ان کے قواہف کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا پشاور میں دیر کالونی کے مسجد اور مدرسے میں دھماکے کے بعد تدریس کا عمل عارضی طور پر موطل کر دیا گیا مدرسے کے انتظامیہ کے جانب سے طلبہ کو ان کے گھروں کو روانہ کر دیا گیا مدرسے کے محتوی میں مولانا رحیم اللہ خکانی کا حکومت سے شکوا کہا انتظامیہ کی ذمہ داری تھی کہ ہمیں سیکیورٹی فراہم کرتے ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں مسلم لکنون کے رہنما خاجہ سعاد رفی کہتے ہیں پاکستان میں دہشت گردوں نے پھر سار اٹھانا شروع کر دیا فرانس کے صدر کے گستاخانہ خاکوں کے حمایت سٹیٹ ٹیرانیزم ہے اسلامی برادری کو اختلافات بالا اطاق رکھ کر اس معاملے پر متفق ہونا شاہیے پاکستان نظریاتی ملک ہے اہم معاملے پر اوائی سی کا اجلاس بلانا شاہیے اور وزیر مملکت علی محمد کہتے ہیں بڑے عرصے بعد دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں دہشت گرد آج ہمارے خلاف سرگرم ہے دہشت گردی کی خلاف جنگ میں ہم سب اپنی افاظ کے ساتھ کھڑے ہیں موجودہ صورتحال میں ہمیں اتحاد سے کام لینا ہوگا ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی مزید خبر اور اپیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے